بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسولہ فرمایا کہ ادھر نغمہ دعودی ہوا میں گونجا ادھر پہاڑوں اور پرندوں کو بھی وجد آ گیا پہاڑوں نے آواز میں آواز ملا کر اللہ کی تعریف اور سنہ شروع کی پرندوں نے پنک ہلانے چھوڑ دیئے اور اپنی طرح طرح کی پیاری پیاری بولیوں میں رب کی وحدانیت یعنی اللہ کے ایک ہونے کی نغمیں گنگنانے لگے ناظرین اکرام صحیح حدیث میں ہے کہ ایک رات کو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلابت کر رہے تھے جسے سن کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے دیر تک سنتے رہے پھر فرمانے لگے انہیں نغمہ دعودی حضرت دعود علیہ السلام کی امدہ آواز کا کچھ حصہ مل گیا ہے ناظرین اکرام ابن عساقر میں ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام بھیز بدل کر نکلا کرتے تھے اور ریایہ کے لوگوں سے مل کر ان سے اور باہر کے آنے جانے والوں سے معلوم فرماتے کہ دعود کیسا آدمی ہے لیکن ہر شخص کو تعریف کرتا ہوا ہی پاتے کسی سے کوئی بات اپنے بارے میں صدھار کے قابل نہ سنتے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں نازل فرمایا حضرت دعود علیہ السلام کی ان سے جب ملاقات ہوئی تو جیسے اوروں سے پوچھتے تھے ان سے بھی سوال کیا انہوں نے کہا دعود ہے تو اچھا آدمی لیکن اگر ایک کمی اس میں نہ ہوتی تو کامل بن جاتا آپ نے بڑے دھیان اور دلچسپی سے پوچھا وہ کیا فرمایا یہ کہ وہ اپنا بوجھ بیت المال یعنی سرکاری خزانے پر ڈالے ہوئے ہے خود بھی اس میں سے لیتا ہے اور اپنے گھر والوں اور بھال بچوں کو بھی اسی میں سے کھلاتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کی دل میں بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص ٹھیک کہتا ہے اسی وقت اللہ کی بارگاہ کی طرف جھک پڑے اور رو کر فریاد کے ساتھ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے کوئی کام سکھا دے جس سے میرا پیٹ بھر جایا کرے کوئی ہنر اور کاریگری مجھے بتا دے جس سے میں اتنا حاصل کر لیا کروں کہ وہ مجھے اور میرے بال بچوں کیلئے کافی ہو جائے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں زرہ بنانا سکھائی اور اپنی رحمت سے لوہے کو ان کے لیے بالکل نرم کر دیا نہ انہیں لوہے کو بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت نہ ہتوڑے مارنے کی حاجت ہاتھ میں آتے ہی ایسا ہو جاتا تھا جیسے کی نرم اور نازک رشم اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر سور سبا آیت دس گیارہ میں یوں کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے بڑی نعمتیں دی تھی اے پہاڑوں دعوت کے ساتھ بار بار تذبیع کرو اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا اور ہم نے ان کے واسطے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ تم پوری زرہ بناؤ اور کڑیوں کے جھوڑنے میں اندازہ رکھو اور تم سب نیک کام کیا کرو میں تمہارے سب آمال دیکھ رہا ہوں ناظرین اکرام دنیا میں سب سے پہلے زرہ آپ ہی نے بنائی تھی زرہ وہ جیکٹ ہوا کرتی تھی جسے پہن کر فوجی لڑائی کے میدان میں لڑا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام ایک زرہ بنا کر فروخت فرماتے اور اس کی تیمت تین حصے کر لیتے ایک اپنے کھانے پینے وغیرہ کے لیے ایک صدقے کے لیے ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے تاکہ دوسری زرہ بنانے تک اللہ کے بندوں کو دیتے رہیں حضرت دعوت علیہ السلام کو جو آواز کی امدگی دی گئی تھی وہ بے نظیر تھی حضرت دعوت علیہ السلام جب اللہ کی کتاب پڑھنے بیٹھتے آواز نکلتے ہی چرن پرن جنگل کے جانور پہاڑ کنکر سب بے خودی میں آ جاتے اور ہر چیز صبر اور سکون کے ساتھ بے خودی کے عالم میں آپ کی آواز سے متاثر ہوگا